پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کہا کہ بیگم ذرا مجھے کنگا دے نا تو بیگم نے پوچھا شیشہ بھی لاؤں سہرک کنگا ہو تو شیشہ خام پکا ہے کہ شیشے کے سامنے کنگا کریں شیشہ بھی لاؤں جب یہ سوال کر تو وہ اللہ والے خاموش ہو گئے تھوڑی دیر خاموش رہے کہا کہ ہاں شیشہ بھی لاؤں تو بیگم نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ توقف کیوں کی ہے یہ خاموش تھوڑی دیر کے لیے آپ کیوں ہو گئے آپ کہتے ہیں ہاں شیشہ لاؤں یہ خاموش کیوں ہے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے جب میں نے تجھ سے کنگا مانگا تھا تو میں نے یہ نیت متعین کی دیر یا اللہ مجھے خود نمائی مقصود نہیں ہے میں داڑی کو کنگا بالوں کو کنگا اس لئے کرنا ہوں تاکہ ایک تو اپنے بدن کی عیزہ دور کروں اور دوسرا سامنے والے جب مجھے ملیں تو میرے ہولیے سے ان کو عیزہ اور تکل عیف نہ ہو یہ میں نے نیت متعین کر کے اب میں نے تو یہ کنگے کا کہا لیکن جب تُو نے جھڑ سے سوال کا لیے شیشہ بھی لاؤں تو میں نے شیشہ کے حوالے سے کوئی نیت ہی متعین نہیں کی تھی تو میں نے پہلے نیت متعین کی کہ یا اللہ شیشہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نیت سے تاکہ میں شیشہ میں اپنا حال ہولیا دیکھ لوں کہ خود مجھے تو برا نہیں لگ رہا ہولیا اگر مجھے وہ برا بھدہ لگ رہا ہے تو یقین سامنے والے کوئی بھدہ لگے گا اسے مجھے اپنا م نیت کی یہ نیت کی تاکہ اس میں بھی کس دوسرے کوئی عیزہ کو سامنے رکھے میں نے جب نیت متعین کر لی پھر میں نے تجھے کہا کہ ہاں شیشہ بھی لیا تو میں شیشہ لی اب بتائی آج صبح شام ہم شیشہ دیکھتے ہیں کبھی سوچا کبھی سوچا ہی نہیں اور نبی نے فرمایا کہ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑتا اللہمان تحسنت خلقی فحسن خلقے اے اللہ جیسے تُو نے میری صورت خوبصورت بنائی میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دی نظر وہی دل پ یعنی اس میں بھی دل کہ کئی صورت کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں کتنی خوبصورت ناک ہیں کیا میرا حال ہو لیا ہے کیا وجہت اور خوبصورتی خدا نے دی ہے اسی میں مست نہیں ہو جانا کیونکہ اس پر فیصلہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتا دی کہ آپ کے سامنے صورت کی قیمت ہی نفی ہو گئی اور فوراں آپ اپنی صورت کی طرف چلے گئے اے اللہ جیسے تُو نے صورت خوبصورت بنائی ایسے میری صورت بھی خوبصورت بنا دے کیونکہ فیصلہ دل کی صیرت پر ہونا ہے ہم صبح شام آئینہ دیکھتے کبھی دعا سوچی بھی نہیں اس لئے میں کہا کر تو آئینے کو پر لکھ کے رکھو آئینہ دیکھنے کی دعا تو آئینہ دیکھتے وقت ہی یاد آ جائے دیکھتے وقت ہی یاد آ جائے اور اس کا احتمام کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹرکلی آپ کے قلب کی صیرت کو صدوس کرتے کرتے چلے جاتے کیونکہ آپ صبح شام مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس صورت پر میں نازہ نہیں ہوں مجھے یا اللہ فکر اپنی صیرت کی ہے صورت تو نے دی تیرا شکریہ ہے میں شکر کرتا ہوں تیرے مہربانی ہے لیکن صیرت اصل فیصلہ صیرت پر ہے یا اللہ میرے صیرت بھی اچھی کرتا جا تو دیکھیں نیت تو اللہ والے کیا فرماتے کہ میں نے آئینے کی نیت متین کی اس کے بعد آئینہ مانگا تو آج ہم عبادتیں کر لیتے ہیں بڑی بڑی اخلاقیات اور معاشرت کے ابواب کھول دیتے ہیں لیکن اندر کوئی نیت ہی نہیں ہوتی کوئی پوچھے آپ نے کس نیت سے کیا کہا کہ بس کر دیا یار بس اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے آپ اللہ کی نیت تو پہلے کرتے ہیں کیا اللہ تیرے لیے کرو آپ کو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت ہے وہ پھر بھی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ مومن کی نیت ہر وقت ایمان کے اوپر قائم ہے اللہ پھر بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن نیت کو متین کرنے سے کیا ہوگا آپ کی اس عمل کے اندر خوبصورتی اور حد بندی پیدا ہو جائے گی آپ جب اس نیت سے چلتے ہیں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ کی دل دماغ میں اللہ اچھایا ہوگا اور جب اللہ کے گھر میں آئیں گے تو آپ سوچیں اب اللہ کے گھر میں آگئے ہیں ہم چھوٹے سے بڑے منصف والے کے گھر میں جائیں تو عدب کا عالم کیا ہوتا ہے ہم جوتیاں سمال کے رکھتے ہیں کوٹ سمال کے اتارتے ہیں تمیز سے سوفے پہ بیٹھتے ہیں عید و دل نگاہیں نہیں اٹھاتے ہیں اللہ کے گھر میں آگئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف سے مجھے دیکھ رہا ہے لہذا اسی عدب کے ساتھ مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے اور داخل ہونے کے ج سیدہ پاؤں پہلے تم نے اندر داخل کرنا ہے الٹا پاؤں بعد میں داخل کرنا ہے اور یہ الفاظ دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے تو یہ سارے آداب بجا لاتے ہوئے اور سر جھکا کے جب اللہ کے گھر میں پہنچے گے تو اللہ سمجھے کہ واقعی یہ جس نیت سے چلا تھا اس پر عمل کر کے دیکھا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس کا عجر بنتا چلا جائے تو فیصل نیتوں پر